ساتھیوں اور تمام ساتھیوں کا ایلٹو بھائیہ کی اس نیو ویڈیو میں ویڈیو میں ویلکم دیکھیں گے پیارے ساتھیوں رحمانی تھٹی انٹرینس اگزرام فارم دوہزار چوبیس کا جو ہے ریلیس کر دیا گیا ہے بہت سارے سٹوڈینڈ کو پتہ نہیں چل پاتا ہے اپنے مسلم قوم کے اندر بھی ایسی ایسی سنستھائی چل رہی ہے جس کے بارے میں عوغت نہیں ہے یہ رحمانی تھٹی بھی ایک بہت بڑی سنستہ ہے جس کے اندر بچوں کو بلکل فری آف کوشٹ میں ایک ٹیشٹ لے کر پڑھایا جاتا ہے تو اسی کے اندر پیارے ساتھیوں کلاس ایٹ نائنٹ اور کلاس ٹینت اس میں بہت سارے بچے کتنے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں پڑھنے کے لیے لیکن فیلحال دیکھیں اپنے بیہار کے اندر ہی اس میں بلکل فری آف کوشٹ میں پڑھایا جاتا ہے صرف ایک ٹیشٹ لیا جاتا ہے اس میں اگر آپ کا بچہ پھر اگر آپ پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس میں داخلہ کروایا جاتا ہے اور آپ کا شرکسن پروسیس اس میں ہوتا ہے اس کے بعد پھر آگے کی پڑھائی آپ اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں تو یہ کلاس ایٹ اور کلاس نائنٹ اور کلاس ٹینت یہ تینوں کا فارم آ چکا ہے اس ویڈیوز میں شٹیپ وائزم فارم بھرنے کا پورا طریقہ بتائیں گے لیکن آپ کو فارم بھرنے میں ایک مشٹیک نہیں کرنا ہے بہت سارے شرینٹ ہیں کہ فارم بھرنے میں مشٹیک کر دیتے ہیں اگر آپ مشٹیک کیجئے گا تو پھر سیلیکشن نہیں ہو پائے گا چلیے اس ویڈیوز کو شروع سے لے کر ان تک دیکھیں آپ کو سبھی کی زیادہ مشٹیک وائز بتاتے ہیں آپ سبھی سے ایک ریکویشٹ ہے درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا پیارے ساتھیوں کیونکہ ایسی ایسی سنستائے ہیں اپنے بیہار سے لے کر کے بھارت کے اندر تک جس کی نوٹیفیکشن آپ لوگوں کو میں بار بار دیتا رہتا ہوں اسی چینل پر تو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آپ کو کوئی بھی اپ ڈیٹ چھوٹے نہ تو چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں گی پیارے ساتھیوں رحمانی 30 کا فارم بھرنے کے لیے آپ لوگوں کو سب سے پہلے آپ نے موائل کا کوئی بروزر اوپین کرنا ہے جیسا کہ ہم نے کروم بروزر اوپین کے یہ سرچ والا باکس جو ہے اس کے اوپر میں آپ کلک کیجئے اس میں ڈائریکٹر لیے آپ کو لکھنا ہے رحمانی رحمانی 30 اتنا لکھ کر کے سرچ کر دیجئے گا جیسے آپ رحمانی 30 لکھئے گا یہ سرچ والا آئیکن پر کلک کیجئے گا ویسے اس کا لنکھ آپ ڈسکریپسن میں ڈال دیئے تھوڑا سا اوپر کلک کیجئے گا تو ایک رحمانی میشن نام سے آرہا ہے اس کے اوپر میں آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی پیارے ساتھ ہی ہو اس کے اوپر میں آپ کلک کیجئے گا تو آپ کے سامنے جو یہ رحمانی 30 کا جو اوفیسیل پیج ہے ویب سائیڈ ہے ان کا وہ کھل کر سامنے آ جائے گا آپ کو ادھر ادھر نہیں بھٹکنا ہے یہ سارا چیز ان کا انسٹرکشن دیا ہوگا ہے اس کا فارم بھرنے کا جو ڈیٹ ہے لاش ڈیٹ سبھی چیز آپ کو ہم بتاتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے ادھر جب آپ کورنر میں دھیان دینے کی کوشش کیجئے گا یہ سائیڈ سے ادھر ٹھیک ہے تو تھوڑا سے جیسے ہی دھیان دیجئے گا تو یہاں پر آپ کو ایک چیز نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھئے رحمانی 30 انٹرینس اگزام دوہزار چوبیس نوٹس لیکن آپ لوگوں کو نوٹس والے شکسر پر کلک نہیں کرنا ہے رحمانی 30 کیا کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں گے اسٹوڈینٹ فارم دوہزار چوبیس اس کے اوپر میں آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی پیارے ساتھی اس کے اوپر میں آپ کلک کیجئے گا تو نیکسٹ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا رحمانی 30 فارم والا یہاں پر دیکھیں یہ اس طرح گھومے گا آپ کو یہ دیکھیں جیسے ہی یہ گھومے گا تو یہ فارم کھل جائے گا یہاں پر دھیان دینے کی کوشش کیجئے رحمانی 30 انٹرینس اپلیکیشن یعنی کہ اپلیکیشن کا اس طرح کہا جاتا ہے جیسے ہی کھلے گا تو تھوڑا سا پیشکرول کیجئے گا یہاں پر دیکھیں یہ فارم کن کن ایسٹوڈینٹ کے لیے ہے سب سے پہلا جیسے دیکھیں اگر آپ کلاس ایٹ میں انمیشن لینا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اگر کوئی ایسٹوڈینٹ کلاس نائیت میں انمیشن لینا چاہ رہے تو ان کے لیے ہے اس کے بعد دیکھیں گے پیارے ساتھیوں اگزام ڈیٹ بھی ابھی تی تھی ان کی سمبھاویت نہیں کی گئی ہے لاش ڈیٹ جو ہے فارم کا ان کو بھی ابھی نردھارت نہیں کیا گیا ہے چلیے اب تھوڑا سا جب شکرول کیجئے گا اسی کو تو یہی سے آپ لوگوں کا فارم بھرنا ہے سٹارٹ ہو جائے گا یہاں پر دھیان دینے کی کوشش کیجئے گا سب سے پہلے آپ لوگوں کو بھرنا ہے یہاں پر دھیان دینے کی کوشش کیجئے اسٹوڈینٹ آئیڈنٹیفیکشن اس میں کیا کرنا ہے جیسے اس کی اوپر میں آپ کلک کیجئے گا تو کوئی سا آپ کو آئیڈی لگانا ہے جیسے پین کارڈ ڈرائیوری لائسنس اگر آپ کے پاس یہ سبھی چیز نہیں ہے تو کلاس ایٹ نائن کے بچوں کو کہاں سے آئے گا یہ سبھی چیز تو آپ اوڈر گورنمنٹ پر کلک کیجئے گا جیسے اوڈر گورنمنٹ پر کلک کیجئے گا نیم آف آئیڈی پروک تو اس میں آپ کو آدھار کارڈ لکھ دینا ہے اور یہاں پر آدھار نمبر لکھنا ہے ٹھیک ہے چلیے اس کے بعد دیکھیں کہ پیارے ساتھیوں اسٹوڈینٹ فارسنیم یہاں پر جیسے کمال نیجاب کا نام ہے ایم ڈی شہزاد آلم تو اس میں آپ کو لکھنا ہے ایم ڈی اس میں لکھنا ہے شہزاد اس میں لکھنا ہے آلم یا پھر اگر آپ کا اتنا نام نہیں ہے برکا تو ایم ڈی شہزاد تو صرف اور صرف اس میں ایم ڈی لکھئے اور لاش نم میں شہزاد لکھ دیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد چلیے یہاں پر آپ کو جنڈر بتانا ہے کہ آپ گلز ہیں یا پھر بوائز ہیں یہ فارم سبھی کے لیے ہے لڑکا ہو شاہے لڑکی ٹھیک ہے اگر آپ گلز ہیں تو کیا کہتے ہیں ایف میں ٹک ماریے گا اگر آپ بوائز ہیں ایم میں ٹک ماریے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں کہ پیارے ساتھیوں یہاں پر آپ لوگوں کو ڈیٹو برث ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو فٹاک سے آپ ڈیٹو اپنا جو بھی ڈیٹو برث ہے وہ ڈال دیجئے اس کے بعد پرائیمری فون نمبر سب سے پہلا چیز دیان دینے کی کوشش کیجئے گا فون نمبر جو آپ کے پاس ہو جو چالو حالت میں اسے ڈالیے گا یہاں پر کیونکہ جو بھی چیزیں ہیں فون پر اکثر کیا جاتا ہے اس میں ٹھیک الٹرنیٹ موائل نمبر اگر ہے تو ڈالیے ہیں تو کوئی دکھت ہے اور ایمیل آئی ڈی تو بھائیا جو آپ کا پرسنلی ہوگا جو موائل میں چالو ہوگا وہی ڈالیے گا اگر ادھر ڈالیے گا تو پھر دکھت ہوگا ٹھیک ہے چلیا آگے دیکھئے اب دیکھئے یہاں پر جو ہے اسٹینڈرڈ ڈیٹیلز اس کے اوپر میں جیسے ہی آپ کلک کیجئے گا تو سپوز اگر آپ کو نائتھ میں انمیشن لینا ہے تو آپ نائتھ میں کلک کیجئے ایٹھ میں لینا ہے تو ایٹھ میں ٹینتھ میں لینا ہے تو ٹینتھ میں ٹھیک ہے اس کے اوپر میں آپ کو کلک کرنا ٹھیک ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر میں کلک کیجئے گا تو یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ آپ بھارتیہ ناغرک ہیں تو یس پر کلک کر دیجئے اس کے بعد پوچھ رہا ہے کہ یعنی کہ آپ کے فادر بھی بھارتیہ ہیں تو آپ یس پر کلک کریں گے اب یہاں پر دھیان دینے کی کوشش کیجئے گا جیسی آگے بڑھئے گا تو کہہ رہا ہے کہ یعنی کہ آپ کو کوئی میڈیکل کنڈیشن بھی ہے یعنی جس طرح بیمار چلتے ہو تو وہ سی سبھی چیز ہے تو یس پر کلک کیجئے گا اگر نہیں ہے تو نو پر کلک کیجئے گا جیسی آپ کلک کیجئے گا اس کے بعد پرائمری ایڈریس پوچھا جارہا یہاں پر اپنا پین کو ڈالیں گے اس میں آپ اپنا ایشٹیٹ سیلیکٹ کریں گے آپ بیہار سے ہیں یا پھر کہاں سے اس میں بیہار کے اندر کون سا ڈسٹک سے آپ آتے ہیں وہ چوز کیجئے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو سی ٹی لکھنا ہے اس کے بعد پوشٹ آفیس لکھئے گا ایڈریس وان ایڈریس ٹو یہ کیا ہوتا ہے تو جس طرح آپ کا بھیلیج ہوگا تو سب سے پہلے بھیلیج لکھئے گا اس میں اس کے بعد پوشٹ لکھئے گا تھانہ لکھئے گا زیلا لکھئے گا وہ سبھی چیز تو یہ دونوں میں کلیئر کر دینا اس کے بعد ہے کہہ کہتے ہیں انفرمیشن یعنی پوچھا جارہا ہے کہ اگر آپ بکلانگتا ہے تو یس پر کلک کیجئے نو ہے تو نو پر تو اگر آپ بکلانگ ہے تو یس اگر نہیں ہے تو نو اس کے بعد اکیڈویک انفرمیشن اب یہاں پر پوچھا جارہا ہے کہ آپ جو ہیں کون سے بورڈ سے اقزام پاس کیے ہیں یعنی پیرویس اقزام یعنی جیسے اگر آپ کلاس ایٹ میں انفرمیشن لیجئے گا تو سیونتھ آپ کہاں سے پاس کیے کون سے بورڈ سے پاس کیے اگر آپ ٹینتھ میں انفرمیشن لیجئے گا تو نائنتھ جو ہے وہ کون سے بورڈ سے پاس کیے وہ سے بھی چیز پوچھ رہا ہے اب یہاں پر اپنا بورڈ چوز کر لیجئے گا اگر مدرسہ بورڈ سے ہیں تو مدرسہ بوٹ چوز کیجئے گا اے ایم یو سے ہے تو اے ایم یو چوز کیجئے گا جو بھی چیز ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ بیہار بوٹ سے ہے تو وہ بیہار بوٹ چوز کرے گا چلیے اس کے بعد دیکھیں گے پیاری ساتھی اس کے بعد پوچھ رہا میڈیم آف انشٹرکشن تو آپ نے کس میڈیم میں پڑھائی کیے ہندی میں انگلیش میں اردو میں کون سا میڈیم تھا اگر مدرسہ بوٹ کے سٹوڈنٹ ہوں گے تو میڈیم میں اردو چوز کیجئے گا اگر بیہار بوٹ کے سٹوڈنٹ ہوں گے تو ہندی چوز کیجئے گا مدر لینگویج آپ کا کیا ہے وہ لکھئے گا یہاں پر تو اکثر جو بچے مسلم کا ڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو وہ اکثر اس میں اردو بھڑا کرتے ہیں تو اردو یا پھر ہندی یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھڑیں گے کوئی دیکھت نہیں ہے اب چلیے اب جو کلاس ایٹ میں انمیشن لینے کے لیے جا رہے ہیں تو کلاس سیوند کا پوچھ رہا ہے کہ آپ جو اس میں کتنا مارک ملا ہے پرسنٹیج پوچھ رہا تھا پرسنٹیج دیکھ لیجئے گا اس کے بعد یہاں پر نکال لیجئے گا اگر آپ کا اس میں پرسنٹیج نہیں ہے یا پھر کلاس سیوند کا کوئی بھی مارک شیٹ وغیرے نہیں ہے تو یہاں پر نوٹ آویلبل پر ٹک کر سکتے ہیں آپ کوئی دیکھت نہیں ہے اس کے بعد اسکول کوڈ کیا اگر اسکول کوڈ نہیں ہے تو کوئی دیکھت نہیں بھرنا بینڈریٹ نہیں نہیں ہے لیکن اسکول نیم ڈالنا ہے پوشٹل کوڈ نہیں بھریں گے کوئی دیکھت نہیں ہے اب اسکول ایسٹیٹ یعنی کون سا ایسٹیٹ میں آپ کا اسکول تھا وہ ایسٹیٹ بھر دیجئے گا اس کے بعد اسکول سیٹی کون سا سیٹی میں وہ ڈالیے گا اس کے بعد اسکول کا ایڈریس کیا ہے وہ ڈالیے گا اس کے بعد فیوریٹ ٹیچر نے اس میں کسی کا بھی ہم ڈال سکتے ہیں یعنی کہ بیش ٹیچر سب سے بہترین ٹیچر آپ کا فون اس کے بعد ٹیچر نے وہ ڈال دیجئے گا اس کے بعد ٹیچر کا ایمیل آڈی ہے تو کوئی بات نہیں اگر نہیں ہے تو بھی کوئی بات نہیں اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے یہاں پوچھا جا رہا ہے کیا آپ نے کوئی راشتری ایستر کے اگزام میں بھاگ لیا ہے اگر لیا ہوگا تو یس کیجئے گا نہیں لیا ہے تو نو پر کلک کیجئے گا کوئی دیکھت نہیں اگزام ریلیٹیڈ انفرمیشن اب دیکھیں آپ کا سینٹر جو وہ کہاں پر لینا چاہ رہے ہیں تو یہی سے آپ کا سینٹر بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے یہاں پر دیکھیں سینٹر اسٹیٹ اب کس اسٹیٹ میں سینٹر لینا چاہ رہے ہیں تو بیہار میں کون سے ڈشٹک میں لینا چاہ رہے ہیں تو وہ ڈشٹک چوز کر لیجئے گا اس کے بعد یہاں پر خود آپ کو سینٹر کا نیم آ جائے گا ایسے کلک کیجئے گا اتنا سارا سینٹر ہے دربھنگا کے اندر تو آپ کا جو بھی زیلہ ہوگا تو وہاں پر کلک کر کے اس سینٹر کو چوز کر لیجئے گا اب دیکھیں پوچھا جا رہا ہے کہ لینگویز پریفیرنس فور اگزام یعنی کہ آپ جو اگزام دیں گے وہ کون سے لینگویز میں یعنی کون سے بھاسا میں آپ اگزام دینا چاہ رہے ہیں انگلیش میں اردو میں یا پھر ہنڈی میں تو اگر کوئی سینٹ اردو سے ہوئے تو اردو میں کلک کیجئے گا ہنڈی ہے تو ہنڈی یا پھر انگلیش انگلیش چلیے اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس کون سا ڈوکومنٹ ہے جیسے اگر آپ اگزام دیں گے کلے جائیں تو کوئی آپ سے ڈوکومنٹ کے بارے میں پوچھے گا تو وہاں پر کون سا ڈوکومنٹ دیجئے گا تو آپ آدھار کارڈ ہی چوز کریں کیونکہ اپروپر سب کے پاس آدھار کارڈ ہیں ٹھیک ہے چلیے اب دیکھئے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ is the exam center also your grade school کہ آپ جو اسکول چوز کی ہیں اگزام کے لیے ایسا تو نہیں کہ وہ آپ کا اسکول ہے ٹھیک ہے اگر ہوگا تو yes لکھی دیجئے گا نہیں ہوگا تو no لکھیے گا کیونکہ اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جس اسکول میں آپ کا سینٹر ہونے والا تو اس اسکول سے آپ پڑھے ہو یا پھر اس میں آپ کا داخلہ ہو پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد family information پوچھ رہا ہے یہ family information میں سب سے پہلے father's آپ کے کیا title لگاتے ہیں وہ title ڈال دیجئے گا mr. جناب اگر نہیں ہے تو let work click کیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو father's name ڈالنا ہے اس کے بعد father's کا middle name last name یہ سبھی چیز father's کا mobile number father's کا email id اس کے بعد father's Islamic education یعنی کہ آپ کے پتا جی کہاں تک کون سے Islamic education یوچ کیے ہوئے ہیں فازل ہیں اس کے بعد عالم ہیں مولوی ہیں کیا ہے فوقانیہ ہیں وستانیہ ہیں تو وہ سبھی چیز کو ٹک کر دیجئے گا یا پھر حافظ ہیں father's کا education یہاں بھی پوچھ رہا ہے وہ Islamic education تھا یہ other چیز doctor ہیں masters ہیں کیا ہے وہ choose کر لیجئے گا اس کے بعد پیارے ساتھیوں یہاں پر آپ دھیان دینے کی کوشش کیجئے گا تو تھوڑا سا mind لگا کر کے آپ ٹک کرنے کی کوشش کیجئے گا یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد father's professions یہاں پر آپ جیسے ہی کلک کیجئے گا تو آپ کے سامنے آئے گا کہ آپ کے پتا جی جو ہیں کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے امام ہیں موزین ہیں social service teacher ہیں یا پھر پولیس بیواغ میں کہاں چیز میں کیسے کیا ہے تو وہ چیز کو آپ اپنے حساب سے بڑھئے گا ٹھیک ہے نہیں تو پھر دکت ہو جائے گا آگے چل کر کے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں گے پیارے ساتھیوں پوچھا جا رہا ہے retirement status کیا آپ کے پتا جی retire ہوگئے اگر نہیں ہوئے تو no کیجئے اگر ہوگئے تو yes کیجئے ٹھیک ہے چلی اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے کہ fathers yearly income کتنا آپ کے fathers کا تو وہ اپنے حساب سے بھر دیجئے گا اس کے بعد mothers نے پوچھ رہا ہے mothers کا title جو ہے وہ کیا ہے وہ یہاں پر ٹک کر لیجئے گا اس کے بعد کیا کہتے ہیں mothers کا first name کیا ہے middle name کیا last name کیا وہ ڈالیے گا mothers کا mobile number ہو تو وہ ڈالنا mandatory ہے email ID نہیں ڈالیں گے کوئی دکت نہیں ہے mothers کی اسلامی education کہاں تک ہوئی ہے اسے آپ choose کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد mothers کا education یعنی کہ دنیوی education کہاں تک ہوئی ہے تو اسے choose کر لیجئے گا اس کے بعد آپ کی mothers جو ہے وہ job کر رہی ہے یا پھر نہیں اسے choose کر لیجئے گا اس کے بعد دیکھیں گے پیارے ساتھیوں mothers yearly income کتنا ان کا وہ choose کر لیجئے گا نہیں ہوگا تو zero کر دیجئے گا number of your brothers پوچھا جا رہا کہ آپ کتنے بھائی ہیں وہ choose کر لیجئے گا number of your sister آپ کتنے بہن ہیں وہ choose کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ choose کیجئے گا تو یہاں پر agree کا option ہے اس کے اوپر میں آپ کو click کرنا ٹھیک اس کے اوپر میں جو یہ فارم ہے بالکل success ہو جائے گا registration آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے کوئی دیکھت کوئی پریشانی نہیں اس کے بعد اس کا جو print out وہ نکال کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا option آئے گا اور یہاں پر آپ کو print out type کا آئے گا تو اسے رکھ لینا ہے یا پھر آپ کی email ID پر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سبھی process ہے آپ کے رحمانی 30 کا فارم بھرنے کا ٹھیک ہے اگر کوئی دیکھت contact کرنا ہوگا Instagram پر ٹھیک ہے میرا Instagram ID کا link description میں دیا ہوا ہے Instagram ID کا link L2 بھئیہ ہے ٹھیک ہے وہاں پر جائیے Instagram پر search کیجئے گا L2 بھئیہ اور وہاں پر آ جائے گا میرا channel name ٹھیک ہے ID آ جائے گا اسے follow کر کے message کیجئے گا 100% انشاءاللہ میں ضرور فرم بھر دوں گا ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیوز کو میں ہی پر سوابت کرتے ہیں فرمی لگے نیکشت بوریومی تب تک لیبا خدا حافظ السلام علیکم